اسلام علیکم میری وان کیسے ہیں آپ سب لوگ تو آج بنایا ہے میں نے بالکل بزار والی سٹائل کے بریڈ پکوڑے بہت ہی کرسپی اور بہت ہی مزیداری بریڈ پکوڑے بن کے تیار ہوئے تھے تو چلیں اس کی بہت ہی مزیدار سی ریسپی شیئر کر لیتے ہیں سب سے پہلے بریڈ پکوڑوں کی بیٹر تیار کریں گے میں نے ایک کب بیسن لیا ہے کوشش کر کے باریک والا بیسن لیجے گا اس میں ڈالیں گے تھوڑی سی حلدی کلر کے لیے اور اس میں ڈالیں گے تھوڑا سا نمک اور اب اس میں میں ڈال رہی ہوں اجوائن آدھا چمچ کی قریب اس کو کرش کر کے ڈالیں گے ہاتھوں میں اس سے خوشبو بھی آئے گی فلیور بھی اور یہ پیٹ کے لیے بہت اچھا رہتا ہے تلیوی چیزوں میں اجوائن جو ہے بہت فائدہ بند رہتی ہے اس کو تھوڑا سا مکس کر لیں گے تاکہ بیسن کی گھٹلیاں بھی ختم ہو جائے آپ چاہے تو فوک کی ہلپ سے بھی کاٹے کی ہلپ سے بھی اس کو تھوڑ لیں جس کی گھٹلیاں اور اس کو بعد میں تھوڑا تھوڑا پانی کر کے ہم ڈالیں گے اور اس کا ہم نے ایک نہ تو بہت پتلا نہ ہی بہت گاڑا بیٹر بنا کے تیار کرنا ہے تو میں آپ کو اینڈ میں بتاؤں گی کی پورا میرا کتنا پانی یوز ہوا تھا اس کا پورفیکٹ بیٹر بنانے کے لیے تھوڑا تھوڑا کر کے میں نے اس میں پانی ڈالا ہے اور یہ پورا ایک کپ پانی میں نے اس میں یوز کر لیا ایک کپ بیسن میں ایک کپ پانی بیسن میں پانی اچھے سے جب مکس ہو جائے گا تو ہم نے اس کو دو سے تیر منٹ اچھے سے پھیٹنا ہے یہ سٹیپ بہت ضروری ہے تاکہ بیسن کا دانہ جو ہے بہت اچھے سے پھول جائے تو بیسن میں نے بہت اچھے سے پھیٹ لیا اس کو ڈھکے رکھ دیں گے اور پکوڑوں کے لیے آلو کی فلنگ تیار کر لیتے ہیں یہاں کڑھائی پہ میں نے ڈالا ہے ایک ٹیبل سپون کی قریب تیل اور اس کے اندر ہم ڈالیں گے تھوڑی سی ادھرک اور ہری مرچ تو دو ہری مرچ تھی ہے میں نے اور ایک چھوٹا تھا ٹکڑا ادھرک کا اس کو باریک چوب کر لیا ہے دونوں چیزوں کو ہم تیل میں تھوڑا سا براؤن کر لیں گے تھوڑا سا فرائے کر لیں گے اس کو میڈیم فلیم پہ اور یہ دیکھی کلر چینج ہو گیا ہے ادھرک کا اب اس پر ہم ڈالیں گے تھوڑے سوکھے مسالے یہاں پر میں نے one ٹی spoon کٹا ہوا دھنیا ڈالا ہے one ٹی spoon میں نے اس میں صوف کا پاودر ڈالا ہے ایک چمچ ڈالا ہے میں نے اس میں دھنیا پاودر آدھے چمچ سے تھوڑا سا کم ڈالا ہے میں نے اس میں حلدی پاودر اور آدھا چمچ ہی ڈالا ہے میں نے اس میں لال مرچ کا پاودر مرچ جو ہے آپ نے ٹیسٹ کیسا آپ سے کم برتی کر سکتے ہیں اور ایک چمچ ڈالا ہے میں نے اس میں زیرہ پاورڈر ان سارے مسالوں کو ہلکی آنچ پہ ہم نے بنا پانی ڈال کے اچھے سے بھوننا ہے اس طریقے سے مسالوں کی خوشبو بہت اچھی نکل کے آتی بزار میں مسالہ اسی طریقے سے بھونتے ہیں دو چٹکی ڈال رہی ہوں میں اس کے اندر ہینکا پاورڈر اس کو بھی مسالوں کے ساتھ بہتچے سے مکس کر کے بھون لیں گے تھوڑا سا اور اس میں ڈال رہی ہوں میں آلو ایک چطож کو توجی Japaneseوں chemicals اس میں ہبًا لیا ہے ان کو ہاتھوں سے کرچ کر کے اس میں ڈال دیں گے اور آلو اور مسالے کو بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور میڈیم فلیم پہ اس کچھ بھونستے بھی رہیں گے میں مسالہ میں بہت اچھے سے مکس ہو چکے ہیں میں نے ٹھویب پاورڈر کے خوشب �ے ذات میں میں ڈال رہی میں ڈال رہی ہوں Ethyl tymbar ڈال رہی میں آدھ چمچ کی قریب نمک ڈال caf اور تھوڑا سا میں اس میں ڈال رہی ہوں کالا نمک بھی تو دونوں سے نمک بیلنس ہو جائے گا اور اب اس میں ڈال آئے میں نے تھوڑا سا کھٹائی کا پاورڈر آپ چاہیں تو اس میں نیبو کا رس بھی نہیں چوڑ کی ڈال سکتے ہیں لیکن بزار میں ہلوائی جو ہیں کھٹائی کا پاورڈر یوز کرتے ہیں تھوڑی سی خوشبو کیلئی قصوری میتھی ڈال دیئے ان ساری چیزوں کو ہم بہت اچھے سے مکس کر لیں گے اور جب ہی ساری چیزیں اچھے سے مکس ہو گئی تو اب اس کے اندر میں نے ڈال دیا ہے کٹا ہوا دھنیا اور یہ ہماری بہت ہی مسیدار سی چٹ پٹی سی آلو کی فیلنگ پاورڈوں کے لیے بن کے تیار ہو چکی ہے یہاں میں نے چھ سلائسز لے لیے بریٹ کے اس کے اوپر ہم چٹنیاں لگائیں گے بزار میں جو بریٹ پاورڈیں ملتے ہیں اس میں چٹنیوں کی لیے ہوتی ہے تو ایک سلائس پہ میں لگا رہی ہوں یہ ہری چٹنی اور تینوں سلائسز پہ ہری چٹنی لگانے کے بعد باقی کے تین سلائسز پہ میں لگا رہی ہوں کیچپ آپ چاہیں تو اس میں اگر آپ اس کو زیادہ تیکھا بنانا چاہتے ہیں تو اس میں لال چٹنی جو آتی ہے کھٹی میٹی سی آپ وہ بھی یوز کر سکتے ہیں میں نے کیچپ یوز کیا ہے کیونکہ بچے پھر آسانی سے کھا لیتے ہیں اور اب اس کے اوپر ہم لگا دیں گے جو یہ آلو کی فیلنگ ہم نے تیار کیے تو خوب اچھی سی لیئر ہم بنائیں یہ آلو کی کیونکہ بریڈ پکوڑے میں سارا مزہ تو آلو میں ہی ہوتا ہے اچھے سے یہ آلو کی فیلنگ لگ گئی ہے اور اس طریقے سے اس کو ہم فول کر دیں گے اور بیچ میں سے ایک چوری کی ہیلپ سے جو ہے اس کو کٹ کر لیں گے دیکھیں بلکل پرفیک لگ رہے ہیں نا پکوڑے بننے کے لیے تیار ہیں اندر کی فیلنگ کتنی اچھی لگ رہی ہے سلائس اس کو سائیڈ میں رکھ دیتے ہوں اور بیسن دیکھ لیتے ہیں یہ بیسن بہت اچھے سے پھول گیا لیکن یہ تھوڑا سا گاڑا ہو گیا ہے تو اس کندر میں ڈال رہی ہیں تھوڑا سا پانی دو ٹیبل سپون کے قریبے نے اس میں پانی ڈالا ہے اور اس کو اچھے سے مکس کر دیا ہے اور دیکھیں ہمارا بیسن جو نا اتنا رنی ہونا چاہیے کہ ہم اس کو ڈروپ کریں تو اس میں کوئی شیپ نہیں بننا چاہیے بلکل نیچے کے بیسن سے مکس ہو جانا چاہیے تو یہ پرفیکٹلی دن ہو چکا ہے اب اس میں ہم دالیں گے دو سب سے امپورٹن انگریڈینٹ جس کی ویسے یہ بزار والا اس میں فلیور اور ٹیکچر آئے گا تو پہلی چیز ہے یہ بیکنگ پاوڈر بیکنگ سوڈا نہیں ڈالیں گے سوڈا ڈالنے سے پکوڑے جو ہیں تھوڑے اویلی زیادہ ہو جاتے ہیں بیکنگ پاوڈر ڈالیں گے جو ہم کیکس میں ڈالتے ہیں تو اس سے ہی کرسپی پکوڑے بن کے تیار ہوں گے تو یہ اچھے سے بیکنگ پاوڈر مکس کرنے کے بعد اس کے اندر ہم ڈالیں گے تیل تو جو میں نے تیل یہ پکوڑوں کے لیے گرم کرنے رکھا تھا اس میں سے بس میں ایک ٹیبل سپون تیل لے کے یہ گرم گرم تیل ہم بیسن میں ڈالیں گے اسی سے جو ہیں پکوڑے بہت کرسپی بن کے تیار ہوں گے تو ساری چیزوں کو اچھے سے مکس کر لیا ہے تو بس ایک ہم پکوڑا لیں گے پہلے ہم اس کے جو ایجز ہیں اس پہ ہم یہ اچھے سے بیسن لگا لیں گے اور اس کے بعد پورا بیسن اچھے سے پکوڑے پہ لپیٹنے کے بعد اس کو ہم میڈیم فلیم پہ گرم تیل میں ڈال دیں گے فلیم کو مستقل میڈیم پہ رکھیں گے نہ لو نہ ہائی اس طریقے سے پکوڑے جو ہیں پرفیکٹلی کلار آئے گا اس پہ نہ بہت لوگ رکھیں گے تو پکوڑے بہت تیل پی لیں گے اور اگر ہائی رکھیں گے تو یہ اوپر سے کلار آ جائے گا لیکن اندر سے بیسن کچھا رہ جائے گا تو میڈیم فلیم پہ تین سے چار منٹ لگیں گے پکوڑوں پہ خوبصورت سا کلار آنے کے لیے اور یہ دیکھیں کتنے مزیدار سے پکوڑے بن کے تیار ہو گئے ہیں اس کو نکال لیتی ہوں میں اور باقی کے پکوڑے بھی فرائے کر لیتی ہوں تو یہ ایک بریٹ پکوڑا میں آپ کو کٹ کر کے دکھاتی ہوں اس کی آپ اندر سے شکل دیکھیں بلکل آپ کو یہ بزار والے بریٹ پکوڑوں کی یاد دلا دیں گے دیکھیں لگ رہے نا بہت ہی ماؤٹ فورٹ رہیم بہت ہی مزیدار تو ان کو میں نے پلیٹ بھی کر لیا ہے جتنے یہ دیکھنے میں مزیدار لگ رہے نا کھانے میں بہت ہی مزیدار بنے تھے سب کو افتار میں یہ بہت ہی پسند آئے تھے تو آپ اس ریسیبی کو ٹرائے کیجئے گا مجھے امید ہے آپ کو ضرور پسند آئے گی پسند آئے تو اپنا فیڈبیک جو ہے مجھے کامنٹ سیکشن میں ضرور دیجئے گا اور ملتے ہی ایک اور مزیدار سی نیکس ویڈیو میں تل دین بناتے رہیے زائے کے مزیدار